آپ کو یہاں پہ ایک ایمج شو ہو رہی ہے اس میں میں آپ کو کیا غلط لگ رہا ہوں کچھ بھی نہیں نا ہمارے پاس ایک موڈل ہے اس لیے یہاں پہ ایک سیدھی ایمج ہے اور ایک یہاں پہ اُلٹھی ایمج ہے لیکن اگر اس ایمج کو میں ایک سو اسی ڈگری پر ایٹھ کروں تو اب آپ کو کیا شو ہو رہے ہیں ہاں جی آج کی اس ٹیکنیک میں یعنی آج کی سوٹے میں ہم یہ ٹیکنیک نہیں جا رہے ہیں اوڈو بھی فوٹو شاپ کے اندر انتہائی آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ہم دو قسم کے لیئر ماسک ہم استعمال کریں گے اور پاس تو چلتے ہیں اوڈو بھی فوٹو شاپ کے اندر آپ کو صحیح سے کر کے بکارے ہاں جی تو میں ایک سوٹا مجھو ہوں اوڈو بھی فوٹو شاپ کے اندر اس وقت میرے پاس کچھ یہ ایمج ہے اور اگر آپ کو یہ ایمج چاہیے تو اس کا لنک آپ کو کہاں سنے گا لیکنی تھی آپ کو صرف ایک کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ایکسرسائز کی فائلز کے پر وہاں ساتھ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایمج آ جائے گی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور میرے ساتھ فالونگ آلاؤن کریں اور اگر آپ یہ فائل نہیں چاہتے تو آپ کسی بھی ایمج کے ساتھ فالونگ آلاؤن کر سکتے ہیں اس وقت میرے پاس یہ ایک کمپلیٹل افیکٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اپنی مارکلوڈ کے ایٹری کے ساتھ بہت ہی پورا کیا ہے اور ایک بھی یہ ہمارے پاس ہماری لیئر افیکٹ ہے تو سب سے پہلے ایک اچھ اس طرح کنگرے کے لیے آتے ہیں اپنی سٹارٹر کی ایس ٹی میں اور یہاں پہ سب سے پہلے مجھے اپنے کینوز کو انکریز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں اپنے اس لیئر بیگروم لیئر کا نام چلی کرنا اس پر ایمی ڈبل کلک کریں گے اپنی بیگروم ڈر کے پورا اور یہاں پہ اس کو میں نام پیسکتے ہیں کچھ بھی آپ نام پیسکتے ہیں بیوٹی بیوٹیفول بیوٹیفول لیڈی اس کے پاس ہم پیس جائیں گے انہی مینو میں یہاں سے جائیں گے کہ ہمیں سائز کے اندر اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے چیز کرنا ہے کہ ہم اس کا کینوز ایکسپینڈ میں پہتنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں کلک کروں گا اس جگہ لیف سینٹر سے اس کے پاس سمپلی آئیں گے اوپر اور یہاں سے میں اس کے پیرامیٹر چینل کروں گا انٹو پرسنٹ میں اور یہاں سے اس کی ویٹ کو میں انکریز کر دوں گا اور آراؤنڈ دو ہنڈرڈ پرسنٹ اور یہاں پہ آپ نے اس کا بیان رکھنا ہے کہ اپنے ہیلیٹی کو کلک کرنا کرے گا اگر آپ نے کلک کر رکھا ہوگا تو آپ کی دونوں گلوز ایک ساتھ چینلے کو کلک کریں گے اس پاس سمپلی یہاں سے کے لیے اوکے کر دیں گے تو ہمارا کینوز انکریز ہو جائے گا اس کے بارے آپ مجھے اس سمپلی کرنا ہے دوپلیکیٹ اور اس کو دوپلیکیٹ کریں گے وی آر ٹرانسفارم اور اس کو وی آر ٹرانسفارم دوپلیکیٹ دینے کے لیے آپ اپنے کی بار سے کنٹرول آلٹ اور ٹی دوبائیں گے تو یہ اپنی امیج سے دوپلیکیٹ بھی ہو جائے گی اور ٹرانسفارم میں بھی آٹھے گی اب میں اپنی امیجوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے سمپلی میں اس پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں ٹک کروں گا فلپ ورٹیکل تو اس طرح یہ فلپ ورٹیکل بھی ہو جائے گی اور اس کی ایک کافی بھی ہو جائے گی تو اس کے بعد اب اس کو میں یہاں سے یہاں پر لنگ جاتا ہوں اس کے لیے میں سمپلی یہاں سب سے پہلے اینٹر کر کے اس ٹرانسفارم کو ختم کروں گا اور اس کے بعد سمپلی کنٹرول اے دبا کے میں پورے کے پورے کینوز کو سیلیکٹ کروں گا کنٹرول زیدہ دبا کے اس کو تھوڑا سا زیمو آٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں نے اپنی کاپیویر کو سیلیکٹ کر رکھا ہے اور اس کے بعد سمپلی جائیں کہ آپ اپنی موڈ ٹور کے اندر تو یہاں پہ ہمیں کوئی اچھ ہے الائنڈ آکشن زیدہ دیں گے تو یہاں سے میں اس لائنڈ آکشن کروں گا الائنڈ رائٹ ایجز کے اوپر ٹرک کروں گا تو میری ایمج آ جائے گی کچھ اس جگہ پر اور اس کے بعد سمپلی کنٹرول ڈ کرتے میں اس کی سیلیکشن کو ختم کروں گا اور یہاں سے اس کے بلینڈنگ موڈ کو تطیر کروں گا انٹو ملٹیپ لائی میں تو میرے پاس کچھ اس طرح کی ایمج بان کرتی ہے اب مجھے جو اس کے اوپر افیکٹ لگانا ہے وہ مجھے اپنے ایسی مرچ کے اوپر لگانا ہے لیکن ہم لگائیں گے اس کے اوپر تاکہ جو کچھ ہم کریں وہ ہمیں صحیح سے معلوم ہو اس کے بعد ہم تو روکے کرنے میں کچھ سکتا ہے یہ ہاتھ میں تھوڑا سا گوویل کر لیتا ہوں لائچ سو اس کیونکہ کام کرنے میں اصال نہیں ہو اس کے بعد سمپلی میں کلک کروں گا اپنی اس بیوٹیپل لیڈی لیئر وان کیپر کیونکہ میں اس کیوپر کام کر چکتا ہوں اب نیکس ان آنکھوں کے گیٹ یعنی آئس کے گیٹ میں ایک رینڈم مارکی کروں گا مطلب میں جاؤں گا ٹول بار میں یہاں سکوٹ کروں گا ریکٹینگل مارکی ٹول اور یہاں پر رینڈمی میں زیادہ کام کر سکتا ہوں اس کے لئے سمپلی یہاں آنکھوں کے گیٹ ایک مارکی کروں گا اور اس کو میں کپی کر دوں گا انٹی انادر لے اس کے لئے کنٹرول آلٹ جے دباؤں گا کمانڈ آپشن جے ہوگی میک پر سے یہاں سے اس کو نام دے دوں گا آئیز اینٹر کروں گا تو یہ نیو لیڈ پر دپلیکیٹ ہوگا اور سیم کام میں کروں گا لیپس یہاں پر رینڈم ایک بہت ہی بڑی سلیکشن کروں گا اراؤنڈ لیپس اس کے بعد سمپلی کنٹرول آلٹ جے دباؤں گا اور یہاں سے اس کو نام دوں گا ماؤر اس کے بعد سوری یہاں پر بیٹیفل لیڈی کے پر کنٹرول آلٹ اور جے کروں گا اور یہاں پر اس کو نام دے گا ماؤر اس کے بعد سمپلی میں آن جاؤں گا آئیز گئر کے اوپر اور کنٹرول ٹ تی تباغے ٹرانس فارم ہینڈلز کو آل کر کے اس کے پر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے میں ٹک کروں گا اپنی آئیز گئر کو ہٹا دوں گا ہائیڈ کر دوں گا اس کے بعد آؤں گا ماؤر کے پر کنٹرول ٹ کے ساتھ میں سیم یہی کام کروں گا اپنی آئیز گئر کو دوبارہ سے ایکٹیو کروں گا اور اس کی اوپیسٹی کو میں دیکریز کروں گا آراؤن 50% اس کے دو طریقے کر رہے ہیں یہاں سے اپیسٹی سلائیڈر کو چینج کرو گیا سمپلی اب اپنی بی بورٹ سے فائٹ دمائیں اس کی اپیسٹی چینج ہو جائے گی انٹو 50% لے اس کے بعد میں سمپلی اس کو نیچے کی جانب ڈریکٹ ہو جائے گا ہم نیچے کی جانب ڈریکٹ کریں گے وہاں تاکہ جہاں پہ ہمیں لے گا جاتے ہیں ہمیں دونوں آئیز ایک کنٹرول کے ساتھ میچ ہوگی ہیں اگر آپ دونوں آئیز کے آئیرس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو آئیز کو کہاں رکھنا ہے جہاں پہ پر فیکٹ ہے اس کے بعد میں سمپلی میں اس کی اپیسٹی کو اپیسٹی کر دوں گا 100% اب تھوڑا سا فین پھل کام ہے اور ہو جی ہے کہ ہم نے لیئر ماسک اس لیے یہ جہاں پہ اس اپنی آئیز دیر کے لیے صرف آئیز کو رکھنا ہے یہ آئی بروز اور جتنے بھی دوسری ڈیٹیئر سے ایک کو ختم کرنا ہے اب ہمیں یہاں پہ صرف اپنی آئیز کو رکھنا ہے اور باکس کی جتنی بھی ٹیٹیئرز ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم بیسٹی کریں گے برش ٹوٹ اور برش ٹوٹ اس کے لیے ہمیں آنا پڑے گا تو ار بار میں یہاں سے ہم بیسٹی کریں گے برش ٹوٹ ویسے آپ کو بھی دباکے بھی اس کو حاصل کر سکتا ہے اس کے بعد سمپلی اگر میں آپ کو یہاں سے اپنی بیسٹی پرپٹی کروں تو سائز میں 47 پکسل کی اٹھ کرو تو ویسے یہ سائز آپ اپنی آئیز کے لیے ہمیں یا اپنے لیان سے اپڑک کر سکتے ہیں اور ہارڈنیس کی ہوگی 50% ہارڈنس سمپلی کہیں گے 50% اس کے بعد سمپلی آپ نے وہاں وہاں پہ بلیک کلر کے ساتھ ڈرائنڈ کرنی ہے جس کو آپ اپنی اس کاٹی ہوئی آئیز لیئر میں سے ختم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گئے تو میں سمپلی یہاں پہ پچھلی ایمیج کی ڈیٹیلز کو لا رہا ہوں اور اس ایمیج کی ڈیٹیلز کو یہاں سے ختم کر رہا ہوں کچھ اس طرح کی افیکٹ ہمارے پاس بنائے اور اب نیکسٹ میں کنٹرول سمکے کلک کروں گا اپنی اس ایمیج کی اوپر تو ہمارے پاس سیلیکشن ہا دے گی اور اس کے بعد میں آلٹ سمکے کلک کروں گا اپنے لیئر ماسک اوپر تو ہمارے پاس ہمارا لیئر ماسک کر دے گا اس کے بعد میں سمپلی یہاں پہ لیئر ماسک کے اندر جہاں جہاں پہ مجھے لگے کر دے گا ہمارے پاس سمکے کلک کر دوں گا اس کے بعد میں کنٹرول دی کا کس کو ریسلیکش کر دوں گا تو یہاں سے ایکٹیو کروں گا تو ہم نے اپنی ایمیج کی اوپر آئیس ریپلیس کر دیا ہے اب نیکسٹ میں ہمیں یہی کام اپنی ماؤچ کے ساتھ بھی کرنا ہے اس کے بعد میں سمپلی میں آجاؤں گا ماؤچ لیئر کے اوپر یہاں سے اس کو ایکٹیو کروں گا اور اس کی اوپیسٹری کو بھی ڈگریز کروں گا راؤن ٹورٹی یا فیفٹی پرسند اتلاف بلتر لگتا ہے تو اس کے بعد اس کو بھی ہم نیچے کی جانب تھوڑا سا لے جائیں گے اور سمجھے گی کہ جہاں پہ یہ ہمیں لگے گا کہ اس کو یہاں پہ ہونا چاہیے تو اس کو وہاں پہ رکھنے کے بعد یعنی کہ انہوں لیپس کو میچ کرنے کے بعد اور اس کی اوپیسٹری کو 100% کر لیں گے اور اس کے بعد پہلی کی طرح اس کی پر بھی ایک لیئر ماسک لگائیں گے اور فرش ٹول کے ساتھ وہاں وہاں پہ پہ پینٹ کرنے کے جہاں پہ اس کو پینٹ کرنا ہے سمپلی ہم وہاں پہ اس کو پینٹ کریں گے جہاں پہ ہمیں اس امری میر لیپس کو اتم کرنا ہے لیکس سو چی سے اپنے پہ Code ، تو سے اپنے پہ پہنے پر خران کریں اور پہچائی ہیں سمپلی ہم یہاں پہ اس پہ ایکس کی دبا کے یہاں سے اس انپل بجیدر ختم کریں تو یہاں پہ یہ کچھ بلیک کلر آ رہا ہے جس کو ہمیں ختم کرنا ہے اس کو بلیک کلر ختم کرنے کے لئے اسی لئے ہمیں بیوز کریں گے ہیلنگ برش طور کے اندر اور یہاں سے انپلیوز کریں گے ہیلنگ برش طور جس کو اب یہ بات اثر کر سکتے ہیں اس کو بار آئل زمان سے کیوں سے بھی سمپلی ہو جائیں گے اس کو سمپلی یہاں پہ ہمیں اس کو ڈرات کرنے گے وقت میں سمپلی کریں گے یہاں پہ ڈرات کرنے گے and there we go تو اگر میں یہاں سے آپ کو zoom out کر کے دکھاؤں تو بیسی کے لئے یہاں تک تھا ہمارا افیکٹ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا افیکٹ بل چکا ہے اب لاسٹ میں ہمارے پاس ایک آخری چیز رہ گی اور ہوشی ہے کہ ہمیں اپنی امیج کو روٹیٹ کر کے دیکھنا ہے ایک سو اسی ڈگری پہ کیا ہمارا افیکٹ بن چکا ہے اس کے لئے ہم جائیں گے امیج مینیوں میں یہاں سے چوز کریں گے امیج روٹیشن اور یہاں سے چوز کریں گے ایک سو اسی ڈگری تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہماری امیج روٹیٹ ہوئی ہے تو وہ پن کل ایکوریٹ فارم میں ہے تو بیسیکلی تھی یہ تھی ہماری آج کی امیج امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ٹکنیک پسند آئی گے اور امید کرتا ہوں آپ یہ انکریڈیپل سا افیکٹ لان سکھیں گے خود بھی اپنی امیج کسی بھی امیج کے ساتھ آپ سکتے لئے ایک امیج بنائیں اس طرح اور پھر لے گائے اپنے ریالیٹیوز یا اپنے فیرنز یا اپنے فیمیلی کے پاسوں میں پہلے سے امیج صحیح کر کے دکھائیں اور پھر اپنے امیج کو اوکا کر کے دکھائیں اور پھر اپنے ایکشنز دیکھیں رہا ہوں شاہر امیج وان اور آپ دیکھ رہے دیکھی ٹکنیک اور آپ کو یہ آج کی بھی اپسا دے گے لائک کرنا آپ کا خانہ ہے کیا آپ کو لائک کرنا چاہیے اس سے ہمیں بھی سکوٹ ہو جئے اور آپ کی اینجورے دنوں میں نظیر جی بھی تیکنیک سے مجھے تیکنیک سکھیں گے اور اگر آپ کو ایک پوٹوشاپ میں مستوط کرنے چاہیں گے آپ کو کیا کرنا چاہیے ویل اپ کو جی بھی تیکنیک سکوٹ سکرائج سکرنا چاہیے thank you موسیقی